اسلام علیکم آج ہم اپنے ایکسل کے جس فارمولا کے بارے میں بات کریں گے وہ فارمولا ہے سم اپس کا فارمولا اور آج کے لیکچر میں ہم سم اپس کے فارمولا کو سیون ڈیفرنٹ کنڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کا ایک کرائٹیریا کے ساتھ سم اپس کا فارمولا کس طریقے سے لگتا ہے اگر آپ کا کرائٹیریا دو ہوں تب آپ کا سم اپس کا فارمولا کس طریقے سے لگتا ہے اگر آپ کے تین کرائٹیریا ہوں تب آپ کا سم اپس کا فارمولا کس طریقے سے لگتا ہے اگر آپ نے کسی اسپیسیفک ڈیٹ تک جو ہے سم اپس کا فارمولا لگانا ہو تو وہ آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹ رینج کے بیچ میں سم اپس کا فارمولا لگانا ہو تو وہ آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس exact criteria نہیں ہیں تب آپ اپنے summits کا formula کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک ہی criteria range کے اندر آپ کے دو criteria موجود ہیں تب آپ summits کا formula جو ہے وہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو آج کا جو lecture ہے آج کا lecture بہت ہی detail میں ہونے والا ہے تو آج کا آپ lecture war سے دیکھئے کیونکہ اس lecture کے بعد آپ کو summits formula کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا اپنا lecture start کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو subscribe کر لیجے اور bell icon پر press کر دیجے اور اس ویڈیو کو like and share کرنا مت بھولیے گا تو آئیے چلیے اپنے lecture کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اب آپ کو ایک table نظر آ رہا ہے اور دیکھیں اس کے اندر کافی سارا جو ہے وہ data موجود ہے اس table میں آپ کو column A میں جو ہے وہ date لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے column B میں جو ہے آپ کو agent کا نام ہے column C میں آپ کا area code ہے column D میں آپ کا province ہے column E میں آپ کا city ہے اور column F میں جو ہے وہ آپ کی sales نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے اب آپ کا sumips کا formula جو ہے وہ start کرتے ہیں اور آپ کی پہلی condition لیتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی criteria جو ہے وہ موجود ہے اور وہ آپ سے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ total sales بتائیں سندھ کی تو یہاں پہ آئیں ہم اپنا sumips کا formula لگاتے ہیں ہم نے sumips لکھا جیسے ہی ہم نے sumips لکھا تو ہمارے پاس یہ formula کا syntax کھل گیا اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی sale range یہ ہم نے آپ کی sale range جو ہے وہ select کر لی کوما اور اس کے بعد آپ کا اگلی چیز ہے کہ آپ کا criteria range جو ہے وہ کیا ہے ہماری criteria range جو ہے وہ province ہے تو ہم نے اپنی criteria range province کو select کر لیا کوما اور اس کے اندر اب ہمارا criteria کیا ہے سندھ تو ہم یہاں پہ آپ کا جہاں پہ بھی کسی بھی sale کے اندر سندھ لکھا ہے اس کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ bracket کو close کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آپ کا sumips کا formula جو ہے وہ لگ گیا ہے اور ہمارے پاس سندھ کی جو ہے وہ total sales آ چکی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کے اندر اس sale کو select کرنے کی جگہ جو ہے ہم یہاں پہ سندھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں سندھ کو double quotes کے اندر جو ہے وہ لکھنا پڑے گا آپ چاہیں تو دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ خود اپنا text لکھ کے اس کو double quotes کے اندر close کرنے یا کوئی بھی ایسا sale select کرنے جہاں پہ آپ کا وہ text جو ہے وہ موجود ہو لیکن آپ کو یاد رہے کہ جب آپ نے sale کو select کرنا ہے تو اس کو double quotes کے اندر close نہیں کرنا یہاں پہ ہم enter کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کا وہی same result جو ہے وہ آ چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے دوسری condition کی جس کے اندر آپ کو دو criteria's دیئے میں ہیں کہ آپ کو sale بتانی ہے سندھ کی بھی اور کراچی کی بھی تو اس کے اندر یہاں پہ ہمیں آپ کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم آپ کا اسی طریقے سے formula لگائیں گے sum ifs کا پہلی چیز آپ کی جو sum range ہے وہ sum range کیا ہے column f جو ہے وہ ہماری sum range ہے میں نے پورا column f جو ہے وہ select کر لیا اس کے بعد آپ کی criteria range 1 کیا ہے میری پہلی criteria range 1 ہے province میں نے پورے column کو select کر لیا اور اس column کے اندر جو میرا criteria ہے وہ میرا criteria کیا ہے سندھ ہے میں double quotes کے اندر یہاں پہ سندھ کو لگ دیتا ہوں double quotes close کر دیتا ہوں پھر کومہ لگاتا ہوں اب وہ میرے سے اگلی چیز پوچھ رہا ہے کہ میری criteria range 2 جو ہے وہ کیا ہے میری criteria range 2 جو ہے وہ city ہے میں اپنا column e کو select کر لیتا ہوں city column e میں ہے یہاں پہ آپ کا کومہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے criteria range 2 کیا ہے یہاں پہ میرا criteria range 2 جو ہے وہ کراچی ہے میں double quotes کے اندر یہاں پہ کراچی لگ دیتا ہوں اور double quotes close کر دیتا ہوں enterprise کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس result آ گیا ہے کہ total sales سندھ کی کتنی ہیں جو کہ کراچی میں ہے یہ ہماری condition 2 ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اپنی condition 3 کی طرف اس condition میں ہمارے پاس جو ہیں وہ تین criteria's وہ آپ کے پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سندھ کی sale بتائیں اور کراچی کی اور عرشت کی اس کا مطلب ہے عرشت کی سندھ میں کراچی میں کتنی sales ہے وہ ہمیں بتانی ہے تو اس کے اندر آپ کے تین criteria's آ گئے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کا sum ifs کا formula لگائیں گے سب سے پہلے چیز آپ کی sum range کونسی ہے column f جو ہے وہ ہماری sum range ہے comma اس کے بعد جو ہے ہمارا وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ کا criteria range 1 کیا ہے پہلا ہمارا criteria range ہے آپ کا province اور اس کے اندر جو ہمارا criteria ہے وہ ہمارا criteria ہے ہم double quotes کے اندر یہاں پہ سندھ لکھتے ہیں double quotes close کرتے ہیں comma اس کے بعد وہ آپ سے آپ کا اگلا criteria range 2 پوچھ رہا ہے کہ آپ کا criteria range 2 جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہمارا criteria range 2 city ہے جو کہ column e میں ہے ہم نے اپنے column e کو select کیا comma لگایا اور اس کے بعد جو ہمارا criteria range 2 ہے وہ ہے ہمارا کراچی تو یہاں پہ ہم double quotes کے اندر آپ کا کراچی لکھ لیتے ہیں double quotes کو close کرتے ہیں comma اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارا criteria range 3 جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا agent کا name جو کہ ہمارا column b میں ہے ہم اپنے column b کو select کرتے ہیں یہاں پہ comma لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا agent کا name ہے ارشد اس کو double quotes کے اندر ہم close کر دیتے ہیں اور اپنی bracket کو close کر کے انٹرپریس کرتے ہیں تو یہ ہمارا formula جو ہے وہ لگ گیا اب ہم نے some ifs کے formula کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اگر آپ کو تین criteria's دیا ہوں تب بھی آپ some ifs کا formula لگا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا some ifs کے formula کی جس کے اندر آپ کے criteria's بھی چار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ total sales آپ کی sin and karachi and ارشد کی کتنی ہے and before 15th april یعنی کہ ارشد کی karachi ارشد کی sin میں کراچی میں کتنی sale ہے 15 april سے پہلے پہلے تو اس کے اندر ایک چیز کے ہمارے criteria's بھی آپ کے ہو گئے ہیں چار اور ساتھ ساتھ اس کے اندر date بھی آ گئی ہے کہ 15th april سے پہلے پہلے a کی specific date کے اندر کہ آپ کو 15 april سے پہلے پہلے اس کی total sum ifs بتانے ہیں یہاں پہ آجائے ہم آپ کا formula لگاتے ہیں sum ifs کا سب سے پہلی چیز آپ کی sum range وہی column f جو ہے وہ ہماری sum range ہو گیا comma اس کے بعد ہمارا criteria range 1 جو ہے وہ کیا ہے ہمارا criteria range 1 ہے province اس کے بعد comma آپ کا یہاں پہ جو ہے criteria 1 آپ کا کیا ہے double quotes کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں sin double quotes کو close کرتے ہیں comma اس کے بعد آپ کا criteria range 2 کیا ہے وہ ہے آپ کا city اس کے بعد ہمارا city column e میں تھا ہم نے column e کو select کیا comma اس کے بعد ہمارا criteria range 2 جو ہے criteria 2 کیا ہے criteria 2 ہمارا یہاں پہ ہے کراچی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آپ کا کراچی double quotes کے اندر اس کے بعد پھر ہم لگاتے ہیں آپ کا comma اور آپ کا criteria range 3 جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا agent کا name ہم جو کہ column b میں ہم column b کو select کرتے ہیں comma لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا criteria 3 جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا ارشد یہاں پہ ہم ارشد کو double quotes کے اندر close کرتے ہیں اس کے بعد ہم لگاتے ہیں comma اور وہ اب ہم سے پوچھ رہا ہے ہمارا criteria range 4 جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہمارا criteria range 4 date جو کہ ہمارا column a میں ہے ہم نے column a کو select کیا comma اور یہاں پہ اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے اپنی date جو ہے وہ لکھنی ہے کہ کیا ہے یہاں پہ ہمیں پندرہ اپریل سے پہلے پہلے کی سیل چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے double quotes کے اندر آپ کا smaller than 15th April 2021 یہاں پہ اور double quotes کے اندر close کر دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے date کے criteria range میں جو criteria لگایا ہے پندرہ اپریل سے پہلے پہلے اس نے کہا تھا تو smaller than 15th April 2021 لگا دیا یہاں پہ اپنی bracket کو close کیا اور enterprise کیا تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے عرشت کی سیل سندھ میں کراچی میں پندرہ اپریل سے پہلے پہلے آ گئی تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر کسی بھی particular date کے اندر اندر ہمیں جو ہے وہ data چاہیے یعنی کہ پندرہ اپریل سے پہلے یا بعد میں تو اس کو ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ کا ایک سیل چاہیے لیکن وہ جو آپ کی سیل ہے وہ date range کے between ہے ابھی ہم نے کیا تھا کہ 15th April سے پہلے اور اب ہم کریں گے 1st April سے 30th April کے بیچ میں یعنی کہ اس کے اندر آپ کی date range involved ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کی کسی بھی آپ نے date range کے درمیان میں اپنا sum lips کا فارمودہ لگانا ہو تو وہ آپ کس طریقے سے لگاتے ہیں باقی ساری چیزیں اس کی سیم ہی ہیں اوپر کی طرح فرق صرف اتنا ہے کہ اوپر 15 April سے پہلے پہلے تھا اور condition 5 میں جو ہے آپ کا 1st April سے 30th April تک ہے تو آئیں ہم آپ کا sum ifs کا فارمودہ لگاتے ہیں اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ کی sum range کیا ہے column f آپ کی sum range بن گئی ہے comma آپ کا criteria range 1 کیا ہے column d province جو ہے وہ آپ کا criteria range 1 ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا criteria کیا ہے یہاں پر آپ کا criteria ہے sin double quotes کے اندر ہم آپ کا sin لگ دیتے ہیں comma اس کے بعد آپ کا criteria range 2 جو ہے وہ کیا ہے column e جو کہ city ہے ہم آپ کا column e select کرتے ہیں comma اور یہاں پہ آپ کا criteria 2 کیا ہے یہاں پہ آپ کا criteria 2 ہے karachi double quotes کے اندر close کرتے ہیں comma اس کے بعد آپ کا criteria range 3 وہ آپ کا کیا ہے وہ ہے آپ کا ایجنٹ کا نیم جو کہ کولم بی میں ہے ہم آپ کے کولم بی کو سیلیکٹ کرتے ہیں کومہ اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ کرائیٹیریہ تری ہے ارشد یہاں پہ ڈبل کورٹس کے اندر ہم آپ کا ارشد لکھ دیتے ہیں ڈبل کورٹس کو کلوز کرتے ہیں کومہ اس کے بعد آپ کا کرائیٹیریہ رینج فور جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے اب آپ کی ڈیٹ یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کومہ اور اب ہمیں 1st April سے 30th April تک کا data چاہیے تو سب سے پہلے میں double quotes کے اندر greater than and equal to کو double quotes میں close کر دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ greater than and equal to کو double quotes میں close کرنے کے بعد یہاں پہ میں end کا sign لگاؤں گا اور اپنی وہ date لوں گا جہاں سے مجھے اپنی date کو start کرنا ہے تو میری جو starting date ہے وہ ہے 1st April تو میں double quotes کے اندر یہاں پہ لکھوں گا 1st April 2021 اور یہاں double quotes میں close کر دوں گا اب میں یہاں پہ لگاؤں گا آپ کا کومہ اور اب میرا دوبارہ سے جو criteria range ہو جائے گا وہ دوبارہ سے date ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک میں نے صرف criteria ایک select کیا ہے کہ جکم April سے start ہو اب ختم کہاں پہ ہونا 30th April پہ تو دوبارہ سے جو میرا criteria range ہوگا وہ میرا date بن جائے گا کومہ اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ آپ کا لکھ double quotes کے اندر smaller than and equal to کو double quotes میں close کروں گا یہاں پہ end کا sign لگاؤں گا اور double quotes کے اندر اپنی وہ date لکھوں گا جہاں تک میرا data جو ہے وہ date ختم ہونی ہے تو 30th April پہ ختم ہونی ہے یہاں پہ میں 30th April 2021 لکھ دوں گا double quotes میں close کروں گا اور یہاں پہ آپ کی bracket کو close کر دوں گا یہاں پہ آپ دیکھیں جب ہم نے اپنی date range select کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو greater than and equal to first April یعنی کہ اور بیچ میں جو end کا sign لگاوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی date جو ہے وہ بڑی ہو یا برابر ہو first April سے یہاں سے آپ کا start ہو رہا ہے اور آپ کا ختم کہاں پہ ہو رہا ہے ختم آپ کا ہو رہا ہے smaller than and equal to end 30th April یعنی کہ 30th April سے چھوٹی یا 30th April کے برابر ہو تو ان دونوں dates کے درمیان آپ کا جو result ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ اب ہم enter press کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس result آ گیا ہے اب ہم نے sum ifs کے formula کے اندر یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ کو date range کے between میں اپنا sum ifs کا formula لگانا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم detail کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اسی ایک lecture سے آپ کو sum ifs کا سارا کچھ جو ہے وہ clear ہو جائے گا اب ہم آپ کی اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اگر exact value جو ہے وہ نہیں دیوی exact criteria جو ہے وہ نہیں دیاوا just like کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو province کے اندر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ total sale بتائیں پنجاب کی اور pun کی اب ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ column d میں کہیں کہیں پہ ہمارے پاس پنجاب لکھا ہوا ہے اور کہیں کہیں پہ ہمارے پاس پنجاب کی جگہ پہ short form لکھی بھی ہے pun لیکن اب وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں پنجاب کی sale بھی بتائیں اور pun کی sale بھی بتائیں means کے short form جو ہے وہ اس کو بھی include کر رہا ہے اگر آپ کے پاس exact match نہیں ہے تب آپ کا sum ifs کا formula کیسے لگے گا آئیں ہم دیکھتے ہیں آپ کا sum ifs تو سب سے پہلے آپ کی sum range ہو جائے گی جو کہ آپ کی column f میں ہے ہم اس کو select کر لیتے ہیں comma criteria range جو ہے وہ آپ کی province ہے ہم آپ کے d column کو select کر لیتے ہیں comma اور یہاں پہ اب ہم double quote کے اندر لکھیں گے وہ لفظ جو کہ ہمارا exact match نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں کہ پنجاب اور pun میں پہلے جو تین words ہیں pun دونوں کے اندر common ہے یعنی pun پنجاب میں بھی ہیں اور pun pun جو لکھا وہ ہے اس میں بھی ہیں تو جب آپ کے پاس exact match نہیں ہوگا تب آپ نے کیا کام کرنا ہے تب آپ simple double quotes لگائیں گے اور یہاں پہ steric کا sign لگا کے آپ اپنا جو exact match نہیں ہے وہ لکھ دیں گے جیسے کہ pun ہے ہمارا اور یہاں پہ ہم اس کو steric کے اندر close کر کے اپنی double quotes کو close کر دیں گے اور اپنی bracket کو close کر دیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ enter pass کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اب sale آ گئی ہے پنجاب کی بھی اور pun کی بھی یعنی ایک قسم کی آپ کے پاس total پوری sale آ گئی ہے جہاں جہاں پنجاب کی short form pun لکھی بھی ہے اس کی sale بھی اس نے یہاں پہ include کر لی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے آخری condition کے بارے میں جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا criteria range جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن اسی ایک criteria range کے اندر آپ کے دونوں criteria's پڑے میں ہیں تب آپ sum ifs کا formula کس طریقے سے لگائیں گے یعنی کہ اس میں آپ ایک قسم کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور logic جو ہے وہ use ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے total sale of Punjab اور sin ابھی تک ہم نے جتنے بھی اوپر آپ کے ساری کی ساری conditions کی ہیں وہ آپ کی end کی conditions تھی جیسے کہ آپ کو total sale ہوا آپ کی sin کی end کراچی کی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے sin کی end کراچی end عرشت کی sale اب یہاں پہ آپ کو اگر جیسے کہ کہا جائے کہ آپ total sale بتائیں پنجاب اور sin کی پنجاب اور sin ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ province ڈی پروونس میں آتے ہیں اور پروونس جو ہے وہ column ڈی میں ہے یعنی کہ پنجاب اور sin یہ جو دونوں criteria ہیں یہ ایک ہی criteria range کے اندر آتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا condition آ جائے جس کے اندر آپ کے دو یا دو سے زیادہ criteria جو ہیں وہ ایک ہی criteria range میں پڑے ہو تو اس کو کس طریقے سے کریں گے آئیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کا sum ifs کا formula لگاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی sum range ہے ہم نے column f کو select کر لیا کومہ اس کے بعد سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا criteria range 1 جو ہے وہ آپ کا criteria range 1 کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس case میں ہمارا صرف اور صرف ایک ہی criteria ہے جو کہ ہے province ہم نے اس کو select کر لیا یہاں پہ ہم نے لگایا کومہ اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارا criteria 1 کیا ہے اب ہمارے دونوں criteria's جو ہیں وہ یہیں پہ پڑے میں ہے criteria 1 پنجاب بھی اور criteria 2 sin بھی تو اس case کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم اپنی flower bracket لگائیں گے اور یہاں پہ double quotes میں لکھیں گے sin, double quotes close, کومہ اور پھر یہاں پہ ہم لکھیں گے آپ کا double quotes اور یہاں پہ ہم لکھیں گے آپ کا پنجاب اور double quotes کو close کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اپنی flower bracket کو جو ہے وہ close کر کے اور آپ کی جو دوسری bracket ہے اس کو ہم close کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کا formula جو ہے وہ لگے گا جب آپ کا اے دو یا دو سے زیادہ criteria's ایک ہی criteria range میں پڑے ہو یہاں پہ اب ہم enterprise کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے جو مجھے sum ہے وہ دو cells کے اندر دیا ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا total ہے وہ ہے سندھ کا کیونکہ یہاں پہ سندھ پہلے تھا اور جو دوسرا total ہے وہ ہے پنجاب کا کیونکہ پنجاب یہاں پر آپ کا بعد میں تھا تو اس کے اندر اب اگر ہمیں ان دونوں کو ایک ہی cell کے اندر لکھنا ہے تو آپ کو simple ایک کام کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ آئیں گے اور sum ifs formula کو اپنے sum کے formula کے اندر جو ہے وہ close کر دیں گے یہاں پہ آپ bracket لگا دیں گے اور enter press کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کا جو دونوں cells کا total تھا وہ ایک ہی cell میں آ گیا ہے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھا جاتا ہوں control z کر کے میں نے simple کیا کیا یہ آپ کا sum ifs کا formula لگاوا ہے sum ifs کے formula کو میں نے sum کے formula کے اندر close کر دیا تو جیسے ہی میں نے sum کے formula کے اندر sum ifs کے formula کو close کیا تو end میں مجھے ایک اور bracket لگانی پڑے گی sum کے formula کو close کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے bracket لگائی اور enter press کیا تو یہاں پہ آپ کا جو بھی formula ہے جو بھی total ہے سندھ کا اور پنجاب کا وہ آپ کا ایک ہی cell کے اندر آ گیا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے sum ifs کے formula کو detail کے اندر جو ہے وہ discuss کر لیا اور اس کی تمام کی تمام conditions کو بھی دیکھ لیا ہے تو اگر آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہے تو آپ اس چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اور bell icon پہ بھی ضرور پرس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like and share بھی ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا حیال رکھیے گا